بلائنڈ دیوار مجھے نہیں لگتا ہے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا انسٹانس ہوگا جہاں پر سات کلومیٹر تک بلائنڈ دیوار بال ہوگی ابھی چوک صاحب نے ان سے بات کی ہے کل صبح ہم لوگ گیارہ وزہے ان کو ملنے والے ہیں اور اپنی بات کو رکھنے والے ہیں پہلی بار بھی جب ہم لوگ ملے تھے تو انہوں نے وہاں اس ہی سمیتھ چیئرمن کو فون کیا تھا اور ان کو بلکل انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایسا جو کام ہے جس سے پبلک سنتوشٹ نہیں ہے اور ملے پبلک جو ہے حراس ہوتی ہے ایسے کام ہمیں نہیں کرنے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشو ایسا ہے جس سے ایک طرف ہم لوگ ڈیویلمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف ہم لوگ ڈیسٹرمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم پبلک کو ڈیسٹرمنٹ کر کے کوئی بھی ڈیویلمنٹ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ایشو کے اوپر ضرور ہماری سنوائی ہوں ہی ڈیلیگیشن میں ہمارے ساتھ بیندر جی بھی جا رہے ہیں بکرم اندعوہ جی جا رہے ہیں شاملال لنگر جا رہے ہیں میں خود جا رہا ہوں ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ آنیل گپتہ جی جا رہے ہیں ہم پانچ لوگ جو ہیں وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ پانچ ہی لوگ آپ آ جاؤ اور آج ہم لوگ جو ہیں پانچ لوگ جو ہیں وہاں جا رہے ہیں اور کل مارننگ صبح گیارہ واجہ ہمارا ٹائم فیٹس ہوا ہے چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹریز کے پریزیڈنٹ اسمیارون گپتہ جی ہمارے ساتھ ہیں جس طرح سے لگتار پچھلے کافی سمیں سے ایک سمسیا جو آن پڑی ہے کہ کنجوانی سے لے کے نروال ایریا میں جو فلائیور بریج بن رہا ہے اس کو لے کر ڈیزائن کو لے کر ایشوز ہیں کیونکہ بلائنڈ والز بنایا جاری ہیں جس وجہ سے پورا ایریا ایفیکٹڈ ہونے والا چاہے وہ ریزیڈنچل ہو جو کمرشل ہو اس پر فیلحال ان سے بات چیت کرتے ہیں کیونکہ ابھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے ترمجل جی سے ملا ہے اور کیا آگے کی کاروائی کیا آشواسن میرا اور کیا آگے کی پلانی دیکھیں پشلی بار بھی ہم لوگ جب ملے تھے اور اس سمیں چوک صاحب نے ہی ہمیں ان سے ٹائم ہے وہ دلوایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ جو ایشو ہے وہ بڑی بانتی سمجھتے ہیں چوک صاحب کی یہ ایشو جو ہے اتنا کرانک ایشو ہے جس کو ہمیں کسی بھی لیبل پہ جا کر کے ہمیں اس کو ڈریس کر رہا ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جس سے صرف وہاں کی جو ٹریڈ ہے اسی کو افیکٹ نہیں آئے گا اب دیکھیں وہاں پر جو پبلک رہتی ہے روڈ سائیڈ لوگ رہتے ہیں پچھنی میں رہتے ہیں نروال میں رہتے ہیں جلڈی میں رہتے ہیں سینی کلونی میں رہتے ہیں گریٹر کلاش میں رہتے ہیں سنجواں میں رہتے ہیں تو یہ جو ساری ایریاز ہیں یہ افیکٹ ہونے والے ہیں بلائنڈ دیوار مجھے نہیں لگتا ہے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا انسٹانس ہوگا جہاں پر سات کلومیٹر تک بلائنڈ دیوار بال ہوگی تو مجھے ایک چیز جو اور بھی مطلب میں ایک بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ جو ایکسپریس بے ہے اگر ہم اس بات کو دیکھیں ایکسپریس بے جو بن رہا ہے تو اس میں کہیں بھی شیٹی کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں ہے دلی سے اگر اپنا جو بنا رہا ہے ایکسپریس بے بن رہا ہے وہ کہیں بھی چاہے وہ امریس سر ہے تو امریس سر میں ایک سرویس لین دی گئی ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی رہی ہے لدیانہ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے امبالہ ہے اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے لیکن ڈائریکٹ کہیں بھی مطلب سیٹی کے اندر سے کہیں بھی ایسا ایکسپریس بھی جو ہے وہ نہیں نکل رہا ہے لیکن انفارچنیٹ ہے کہ پھئی یہاں پر کنجوانی تک تو جو ایریا ہے وہ تو پیچھے آپ دیکھئے کہ وہ پورا اسی طرح بن رہا ہے جس طرح سے پہلے اپروڈ لیکن اب کنجوانی کے آگے جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے اور کنجوانی کے آگے جو ایکسپریس بھی بن رہا ہے تو اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے کنسرن جو منتری ہیں میتن گڑکری جی وہ بھی یہاں تو اب آپ کا ڈیلیگیشنز کیا ملنے جا رہا ہے کیسے پلاننگ ہے آج ہی ابھی چوک صاحب نے ان سے بات کی ہے کال صبح ہم لوگ گیارہ وزے ان کو ملنے والے ہیں اور اپنی بات کو رکھنے والے ہیں پہلی بار بھی جب ہم لوگ ملے تھے تو انہوں نے وہاں اسی سمیتھ چیئرمن کو فون کیا تھا اور ان کو بلکل انہوں نے بات کہی تھی کہ ایسا جو کام ہے جس سے پبلک سنتوشت نہیں ہے اور ملہ پبلک جو ہے حراس ہوتی ہے ایسے کام ہمیں نہیں کرنے ہیں لیکن بڑا انفارچنیٹ تھا اور کل پھر ہم لوگ جو ہیں اسی ایشو کو لے کر کے ہم لوگ کل آپ ان سے ان سے ملیں گے یعنی کی آپ کی گیارہ وزے کی پوائنٹ میںٹ ہے کیا وہاں پر بھی وہ والا ایشو کہ آپ ان سے پہلے بھی ملے تھے اور آپ ان کی ایشورنس کے باب جود بھی یہاں پر اس طرح سے کالے چل رہے ہیں اس سمیں ایسا ہوا کہ جیسے ہی بات ہوئی اس کے تھوڑے دن کے بعد الیکشن آنمس ہو گئی پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ہم لوگ کی وہ الیکشن میں بیزی ہو گئے تو ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ ہم ان کے ساتھ پھر سے ملتے اور مل کر کے اس ایشو کو پھر سے ہم آثارٹیس تک پہنچاتے تو آج ہمیں موقع ملا ہے تو کل ہم وہاں پر جا کر کے اس ایشو کو پھر سے ایک بار ہم ان سے ڈسکس کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشو ایسا ہے جس سے ایک طرف ہم لوگ ڈیویلمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور ایک طرف ہم لوگ ڈیسٹرمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم پبلک کو ڈیسٹرمنٹ کر کے کوئی بھی ڈیویلمنٹ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو مجھے لگتا ہے کی اس ایشو کے اوپر جرور ہماری سنوائی ہوں گی تو آپ کی اس ڈیلیگیشن میں کیا تلوچک جی بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں یا کس طرح سے اس ڈیلیگیشن میں ہمارے ساتھ کوویندر جی بھی جا رہے ہیں بکرم اندھاوہ جی جا رہے ہیں شاملاللنگر جا رہے ہیں میں خود جا رہا ہوں ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ انیل گپتہ جی جا رہے ہیں ہم پانچ لوگ جو ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ گھٹکری صاحب جو ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اگر یہ جو ہے یہ پبلک کو ڈسٹرم کرنے کے لیے یہ ڈیلیگیشن ہوگی تو اس کا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا ہمارا کام ہے کہ ہم لوگ ڈیلیگیشن ایسی کریں جس سے پبلک جو ہے جسی طرح سے افیکٹیڈ نیو بلکل پوری امید کرتے ہیں کہ کل جس طرح سے ان کے ڈیلیگیشن ملنے جا رہا ہے کنسرڈ منتری نیتین گھڑکری جیس ہے شینگر میں اس سمیں وہ موجود ہے وہاں پر اور جو ان کی پرابلم ہے جو کہ پچھلے سال اسی سال شروعات میں انہوں نے ایک میمورینڈم بھی دیا تھا لیکن کنی وجہوں کے کارن وہ جو کارے جو روک نہیں سکا لیکن اب دیکھتے ہیں امید یہی کر رہے ہیں کہ شاید اب وہاں جا کر ان کی جو سمجھے ہے اور اس کا ریڈریسن ہو جائے گا